السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں سب بکر ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج ہماری کیجن میں یہ مزیدار ہری مرچ والا لاکی گوش بننے جا رہا ہے ٹیسٹ اس کا عام لاکی گوش سے بلکل علاق ہوتا ہے اور پکانے کا طریقہ بھی تھوڑا سی ڈیفرنٹ ہے رسیپ شروع کریں گے لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے لاکی گوش بنانے کیلئے آدھا کلو بھی وونڈس ہے اسے میں کوکر میں ٹرانسپر کر دوں گے میں اسے کوکر میں پکا رہی ہوں اگر آپ کے پاس پرشیر کوکر نہیں ہے تو آپ نورملی طریقے سے بھی اس کو پکا سکتے ہیں ٹو میڈیم سائز کی پیاس ہے سلائز کی ہوئی یہ پہ میں شامل کروں گی اسی میں اب یہاں میرے پاس آٹھ سے دس ہری مرچ اس ریسیپی میں لاز مرچ سمال نہیں ہوگا ہم صرف ہری مرچ سمال کریں گے یہ بیس میں چلی گئی ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون یعنی ایک چاہے کا چمچ ہل دیس میں جائے گی تین کپ کے قریب پانی میں اس میں ڈالوں گی سب ہی چیزوں کو مکس کر کے میں نے فلیم آن کر دیا ہے میں اس کو تقریباً تین سے چار منٹ ایسے ہی پکا لوں گی ابھی میں نے پریش پو کر کر لیڈ نہیں نگایا ہے آدھر کلو لوکی کو میں نے موٹے موٹے پیسز میں کٹ لیا ہے چھیل کے اور یہ بھی میں اس گوشت کے مکسچر میں شامل کرتا ہوں گی اب ہمیں گوشت کو اور لوکی کو اچھی طرح سے گھرا لینا ہے اس لیے میں تقریباً لڈ لگا کے اس کو بیچ سے پچیس منٹ کے لیے پریشر کوک کروں گی یہ دیکھیں جب آپ گوشت ہمارا اچھے سے گل گیا ہے لوکی بھی گل گئی ہے اور یہ ہماری جو سالم نانہ نے کیلئے گریوی یا بیس یا یقنی جو بھی آپ اسے کہیں یہ تیار ہے اب اس میں سے میں جو گوشت ہے اس کو الگ کر لوں گی اس کو میں نے ایک سائٹ پر رکھ لیا ہے باقی اخنی ایک سائٹ پر رکھ لیا ہے میں نے اب میں سالم کو بگھارنا شروع کروں گی سالم بگھارنے کے لیے میں نے ہاف کپ آئل گرم کرک کیا ہے اور اس میں میں تقریباً تین میڈیم سائز کی ڈماتھ ہیں اس پر شامل کر رہے ہیں تمارٹر کو کے ساتھ ہی میں یہاں پہ ادر لہسن کا پیس جو کہ دو ٹیبل سپون ہے یہ بھی شامل کر دوں گی ساتھ میں دو ٹیبل سپون دھنیا باودر جائے گا اور ٹیبل سپون کے قریب گرم مسالہ پاودر میں شامل کریں گے سب ہی چیزوں کو مکس کر کے ٹیماتر کے سافٹ ہونے تگن میں پکا لیا ہے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے آئل سیپریٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو اوبلا ہوا گوشت تھا جو ہم نے اپنی چالک کیا تھا یہ بھی شامل کریں گے اور سب ہی چیزوں کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے تقریباً 3 سے 4 منٹ آپ نے زبردست طریقے سے اس کی بنائی کرنی ہے گوشت اچھے سے بھون لینے کے بعد میں اس میں یہ لوکی اور ہری میرچ کے ساتھ جو ہم نے گوشت پکایا ایسا یقنی شامل کر دوں گی اور اس کو دیز آنچ پہ 3 سے 4 منٹ بوائل آنے تک پکاؤں گی اب جو بڑے بڑے پیسز ہیں لوکی کے اس طرح میں چمچے سے اس کو چھوٹا چھوٹا کر دوں گی اس کو کور کر دیا ہے کور کر کے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے میں اس کو کوک کروں گی 10 سے 15 منٹ کے بعد اس کا پانی ہے وہ کافی حد تک ریڈیوس ہو چکا ہے اور ہمارا لوکی گوشت ہے وہ بلکل ریڈی ہے تقریباً دو ٹیبل سپون ہر دھنیا ہے چاپ کیا ہوا وہ میں اس میں شامل کروں گی اور سب مکس کر کے میں اس کو سرونگ بول میں نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں جناب مزیدار سالوکی گوشت تیار ہے آپ نے اسے ضرور سے ٹرائے کرنا ہے آپ کو اس کا ٹیز بہت پسند آئے گا ہمارے ہاں اس کو بوائل رائز کے ساتھ کھائے جاتا ہے روٹی کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں پراٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن بوائل رائز کے ساتھ یہ بہت ہی بہترین لگتا ہے ایسے پی آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا